کانگریس نے تک گلام نبی آجد لائیولو مارٹر تنہارے پر چھو دا اپنے اپنے راجیوں میں آئے تو کل رات کی اس ایڈوائزیری کے بعد اگر آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا کشمیر کا میں صبح سے دیکھ رہا تھا رات سے ہی دیکھ رہا تھا اور کچھ ٹیلی ویجن میں ایک دو نے چھٹ پڑ دکھایا سب نے نہیں دکھایا ہزاروں لوگ جو ٹیورسٹ ہیں بس ٹینڈوں پہ ہیں ائرپورٹس پہ ہیں سینکڑوں لوگ جو یاترہ کرنے والے ہیں وہ بھی بس ٹینڈوں پہ ہیں اور کچھ ٹرین میں بانہال جا رہے ہیں وہاں سے گاڑیاں پکڑ رہے ہیں واپس آنے کی اور سینکڑوں نے تقریباً دو ڈھائی لاکھ مزدور بیہار کے اور دیش کے دوسرے حصوں کے لوگ اپنی روٹی روزی کے لیے جس میں کارپینٹرز ہیں میسنز ہیں کیونکہ ان کی کمی ہمیشہ کشمیر میں رہی اور عام مزدور جو رہا تقریباً چار لاکھ مزدور ہوتا ہے لیکن اس سال کیوں کے زیادہ ڈیولپمنٹل ایکٹیوٹیز نہیں چل لگے ہیں ایک ڈیٹھ دو لاکھ مزدور اس وقت بھی ہے وہ بھی گاڑیاں پکڑ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جو سینٹرل یونیسٹی اور این آئی ٹی سرینگر میں اس میں سینکڑوں بچے شاید پانچھے سو دیش بھر کے دوسرے حصوں سے کشمیر میں پڑھتے ہیں آج وہاں بسیں پروائیڈ کی گئی سرکات کی طرف سے ان کو ایویکویٹ کرنے تو مجھے یاد آیا انیس سو نبے کا درش اسی طرح سے جب یہاں بی پی سنگ جی کی سرکار سپورٹڈ بائی بی جے پی تھی اور اس وقت کے چیف نسٹر فاروق عبداللہ کی مرضی کے خلاف بی جے پی نے جگمہن کو بھیجاتا اور فاروق عبداللہ نے یہ اس وقت کہا کہ آپ ہماری مرضی اور ہماری مرضی کے خلاف گورنر بھیجے رہے ہیں اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں استیفہ دوں گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اس وقت وی پی سنگ پر دباؤ ڈالا اور جگمہن جی کو بھیجا اور فاروق عبداللہ صاحب کے پاس ابھی تین سال تھے فاروق عبداللہ صاحب نے پروٹس میں میں ہماری کوالیشن گاہ منٹ تھی ہمارے بھی منطری تھے کانگرس کے تو کانگرس نیشن کانفرنس نے پروٹس میں استیفہ دیا اور گورنر رول ہوا اور ہمارے کشمیری پندرزوں کو جس کے لیے تیس سال سے کانگرس کو گالیاں پڑتی ہیں یہ اس وقت کی ڈی اے گامن ڈی اے اس وقت نام نہیں تھا لیکن سپورڈڈ بائی بی جے پی وی پی سنگ اس وقت کے گورنر نے اسی طرح سے بسیں پروائیڈ کی تھی ٹرک پروائیڈ کیے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری پندرزوں کو کشمیر سے جمبوں لائے گیا تھا اور آج تک ہمیں کشمیر کی تاریخ پر اور کشمیر پر ایک کلنک لگا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی اور بہنیں کشمیری پندرز بھائی اور بہنیں اس وقت نکالے گئے نکلے وہاں سے اور آج تک واپس نہیں گئے اور آج وہ دو دراد بنی ہے نفرت کی دونوں اسمدائیوں کے بیچ میں اس کے پیچھے بھی یہی آج پھر وہی تیس سال کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی یہ بہن اور نفرت فیدہ کر رہی ہے کہ جیسے کوئی کشمیر میں بہت سب آوٹسائیڈرز کو مارا جا رہا ہے اگر آپ نے انڈی ٹی وی کی صبح کی انٹرویوز دیکھیں ہوں گے آج صبح سب سنکڑوں لوگوں سے انٹرویو لیے گئے ہر یاتری نے اور ہر ٹیورس نے گجرات کے یاتریوں نے کہا کہ ہم یاترہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہم کو سرکار کہتی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگو لیکن کشمیری مسلمان کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مریں گے لیکن آپ کو جانے نہیں دیں گے اور آپ ہمارے پاس رہیے جو ٹیورس تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مرنے اور جینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ گارمنٹ آف انڈیا در پھیل آ رہی ہے تو اس لیے گارمنٹ آف انڈیا ایک تو یہ کہہ کر ایڈوائزری دے کر در پھیل آ رہی ہے اور پھر دوسری دفعہ دوسرا کہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہی ہے مرنی ویڈیو لکو سم مار چانل نو سبسکرائب چھے اینڈ